اسلام علیکم میری ونیمان پروپٹی اس سے مصود اگر آپ سے مخاطب ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈی ایچ اے فیس تری کے آرمی بینفیت پروٹس کے ریٹس کے بارے میں کہ کس سیکٹر میں کس سائز کا کیا ریٹس چل رہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو آپ کو پسند دے تو ویڈیو آپ نے ضرور لائک کرنی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیکٹر ڈی کی جیسے کہ آپ کو پتہ یہ کہ یہاں پہ زیادہ تر جو سیکٹر ہیں نائنٹی فائی پرسند کے پار سے وہ کنال کے ہے یعنی کہ سیکٹر ڈی ای ایف ایچ جے یہ پیورلی آن کنال پلوٹس ہے اور واحد سیکٹر جی ہے جس میں چھوٹے پلوٹس ہے ابھی ہم سیکٹر ڈی کی بات کرے ڈی ایف جی ہم جن سیکٹرز کی بات کرے ہم صرف کنال کی بات کرے سیکٹر ڈی میں ہم بات کرے پلوٹس کی تو یہاں پہ تین قسم کی پلوٹس آ جاتے ہیں ڈیویلپ نان ڈیویلپ این سیمی ڈیویلپ اگر ہم سیکٹر ڈی میں ایک فلی ڈیویلپ پلوٹ کی بات کرے تو اس پر جو اس کرے چلے وہ تقریباً ایک کروڑ ستر سے لے کے ایک کروڑ پچھتر کے درمیان چلے اس کے بعد اگر ہم سیمی ڈیویلپ پلوٹ کی بات کرے سیمی ڈیویلپ کو مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کٹنگ تو ہو چکی ہو لیکن ابھی پروپر پلوٹ نہیں کریٹ کیے گئے تو وہاں پہ تقریباً جو اس وقت چل رہے وہ تقریباً وان فورٹی آ فورٹی فائف کے درمیان چل رہے اور سیم ویزہ ہم اگر نون ڈیویلپ پلوٹ کی بات کرے نون ڈیویلپ سے مقصد جو پلوٹ ابھی موقع پر بنا نہیں ہے وہاں پہ پہاڑی اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکٹر ای کی طرف سیم سیچویشن ڈیویلپ ڈیویلپ نون ڈیویلپ انڈ سیمی ڈیویلپ قسم کے پلوٹ سے یہاں پہ ڈیویلپ پلوٹ کی بات کرے تو تقریباً اس لگ جو ریل شل رہے وہ چل رہا ہے ایک پچاس سے پچپن کے درمیان اگر ہم سیمی ڈیویلپ کی بات کرے تو تقریباً ایک پینتیس سے چالیس کے درمیان اور جو فلی نون ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ تقریباً ایک پیس کے لگ بگ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں سیکٹر ایف کی تو سیکٹر ایف ایک بڑا خوبصورت سیکٹر ہے ڈی ایچ ای تیار میں لوکیشن کا سب سے ہمیشہ چاہوٹ فیورٹ سیکٹر رہا ہے اور سب سے زیادہ ٹریڈنگ اور لوگ کی جو پسند دے کے وہاں پہ ان کو پلوٹ ملے وہ سیکٹر ایفی ہے جو سیکٹر جہاں پہ آپ کو دو دو کنال کے پلوٹ ملتے ہیں جو اکارڈنٹو ڈی ایچ ای ابھی ختم کر دیا گئے لیکن نیا نقشے میں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک لیک بھی اگزیسٹ کرتا ہے یہ فیوچر میں بڑا خوبصورت لگا جب اس کے لیفٹ ریٹ ساری جرینری ہو جائے گی بنچز لگ جائیں گے فیملی سیٹنگ کے لیے تو بڑا ایک خوبصورت سیکٹر یہ بنے گا اب اگر ہم بات کرے اس سیکٹر ایف میں ڈیویلپ پلوٹ کی تو ڈیویلپ پلوٹ یہاں پہ کوئی فکس ریٹ نہیں یہاں پہ ہر طرح کے پلوٹ ہے جو ایک جنرل پلوٹ ہے وہ آپ کو ملے گا تقریباً ایک ستر سے پچھتر کے درمیان اور اس میں پچھ پلوٹ سے جو بہت ایکسٹر اورنری ہے تو وہ ایک اسی سے نوے کے درمیان بھی اگزیسٹ کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی لوکیشن کے اور فیوچر میں بہت خوبصورت پلوٹ بنیں گے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ سیویلپ پلوٹ کی تو یہاں پہ جو سیمی ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ تقریباً آپ کو اس وقت ملے گا ایک پینتالیس کے اراؤنڈ یعنی کہ ایک پچاس پچپن لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں پہ کٹنگ ہو چکی ہے جن کی جس میں سٹریٹ سیون کی کچھ آہ سٹریٹ سیون کے پہ کچھ حصہ جاتا ہے روڈ نائن پہ کچھ حصہ جاتا ہے روڈ سکس کا کچھ حصہ جاتا ہے جو سیمی ڈیویلپ ہے وہاں پہ تقریباً آپ کو اس رینج میں پلوٹ ملتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر رہی ہیں یہاں پہ جو نون ڈیویلپ سٹریٹس ہے جو پیچھے پیچھے دے جاتی ہے یعنی کہ آپ بات کریں سٹریٹ ٹری کی فور کی سٹریٹ فائف روڈ فائف یہ جو ابھی نہیں بنے ہوئے تو یہاں پہ آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے ساموٹ راؤن ایک پینتیس سے ایک چالیس کے درمیان اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکٹر ایچ کی طرف سیکٹر ایچ میں یہاں پہ سکتہ ہلکی پلٹی جو اینا ٹریڈنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ کٹنگ ویر ابھی فریش ہو رہی ہے ڈی ایچے نے وہاں پہ ساری باؤنڈری لگا دیئے جس طرح سے جس کے تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ ہمارا ایڈیا ہے اور یہ ہمارا ایڈیا نہیں ہے یعنی جو باؤنڈری سے آؤٹ ہے باؤنڈری ڈی ایچے کی جہاں پہ اگزیسٹ کرتی ہے یعنی کہ وہ جگہ ڈی ایچے کے پوزیشن میں ہیں اور باقی کیا بھی پرچیزنگ چل رہی ہے سیکٹر ایچ میں اگر ہم جنرل ریٹ کی بات لیے تقریباً ایک کروڑ پچیس سے لے کے ایک کروڑ تیس کا ریٹ ہے وہاں پہ اور جو روڑ ون کے پلوٹ ہے وہ آپ کو اس وقت مناسب ملتے ہیں ایک کروڑ پندرہ سے لے ریٹس دوڑا سے کم ہیں بعد ازام چلتے سیکٹر جے میں اس وقت جو ہارڈ فیوریٹ سیکٹر ہے وہ سیکٹر جے ہے اور میرے خیال سے سیکٹر جے بائی سیکٹر ہے ڈی ایچے طریقہ جس کی زیادہ تر لین ڈی ایچے کے پوزیشن میں ہیں یعنی کہ وہاں پہ لیٹکیشن کے انتہائی کم ایشوزیں مجھے تو کوئی نہیں معلوم لیکن میں اس لئے انتہائی بول رہوں کیونکہ بیچ میں شاید ہو جو مجھے نہ بتاؤ لیکن یہ وائد سیکٹر ہے جہاں پہ کوئی ایڈی ایچے نہیں ہے اور سارا ایڈی ایچے کی پوزیشن میں ہیں اور وہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ کٹن ہو رہی ہے اور آئی وڈ سے آ ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ایڈی آلریڈی کٹ ہو گیا سیکٹر جے میں اس وقت جو اگر ہم بات کرے ریٹس کی تو ابھی بھی بہت مناسب ریٹس ہے اس کی اگر لوکیشن کے لحاظ سے دیکھئے وہاں پہ جو ہوں کٹن ہو رہی ہے جتنا کام ہو رہی ہے جس طرح ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ریٹ ابھی بھی انتہائی مناسب ہے اس وقت آپ کو سیکٹر جے میں جو پلوٹ ملے گا جینرل پلوٹ عام پلوٹ آپ کو ملے گا تقریباً ایک پچیس سے تیس کے بریکٹ میں ہاں جو پلوٹ کٹنگ ایڈیا میں آ چکا ہے جو ڈیویلپ ہے وہ لوگ اس سے زیادہ بھی دیمانڈ کرتا ہے ایک تیس سے پینٹیس کے درمیان پر اس کی دیمانڈ کی جاتی ہے اگر آپ کو کٹنگ والا اپلوٹ ایک پچیس سے تیس کے بریکٹ میں ملے گا تو آپ کو سمجھے بہت مناسب مل رہا ہے پھر اس میں جب پیچھے والی کے لیے جہاں پہ بھی کٹنگ وغیرہ نہیں ہو چکی تو ان کے ریٹ پہ تھوڑے سے اس سے کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد لاز جو سیکٹر رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں سیکٹر جی جی ازن گوٹ یہ وائد سیکٹر آرمی بینفیٹ سیکٹرز کا جہاں پہ چوٹے پلوٹ بھی اگزسٹ کرتے ہیں یعنی کہ پانچ ملہ آٹھ ملہ اور دس ملہ بھی اگزسٹ کرتے ہیں یہاں پہ دو ہی روڈ جن کے اوپر کنال کے پلوٹ اگزسٹ کرتے ہیں جو کہ روڈ ٹو ہے اور روڈ نمبر سکس ہیں اور وہاں پہ اگر ہم روڈ سکس کے پلوڈ کی بات کرے کہ روڈ سکس پہ سنجھ آپ کو پلوڈ ملے گا وہ ملے گا ایک پچاس سے آہ پچاس سے پچھپن کا درمیان اور اسی طرح روڈ ٹو بے بات کرے تو تقریبا ایک چالیس سے پینتالیس کے درمیان آپ کو پلوڈ ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم دس ملہ کی بات کرے تو دس ملہ نوے سے لیکے ایک روڈ کے درمیان اگزسٹ کرتا ہے پانچ ملہ آٹھ ملہ کی ہم بات کرے تو آٹھ ملہ تقریبا اس وقت سیونٹی فائف پلس مائنس کے درمیان چل رہے اور پانچ ملہ پچاس لاکھ کے لگ بگ چل رہا ہے اس کو یعنی کہ آہ پچاس اکاؤن باون لوگ ڈیمانڈ کرتے اور فورٹی ایٹ فورٹی نائن فٹی کے درمیان آپ کو پلوڈ ملتا ہے تو یہ تھی ساری ڈیٹیل آرمی لوکیشن سیکٹرز کی یعنی کہ یہ ہاں پہ بھی آن گرون آہ جو پلوڈ کی آہ مطابق کیا ریٹ سل رہے وہ آپ سے ہم نے شیئر کیا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈی آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو بسندے تو ویڈیو آپ نے ضرور لائک کرنے آپ بھی کوئی بھی سوالہ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پہ مل جائیں گے آپ ہمارے آفیس آ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوش ہوگی ہم آپ کو اچھی سرویس دے آپ سب اپنا خیال رکھے گا مسود اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ